شرحنا لکا یا محمد صدرك بالنبویت وغیرها ووضعنا انکوزرك اللذی انقض زہرك وغزعنا حطتنا اللذی انقض اسکل زہرك وحازق قوله تبارک وتعالی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبکا ورفعنا لکا ذکرک ان تذکر مع ذکری فی الازانی والاقامت والتشہد والخطبت وغیرها الى آخر الآیات قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه و کلامه فی صفت نبی المصطفى والانعامات الالہیت لہو خاصا علم نشرح لکا صدر وفی هذا کما الحمدللہ ذکرنا فی الدرس الماضی فیه قولانی کہ اما المراد من شرح الصدر شق الصدر وصبت فی الروایات الصحیت شبق صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع مرات ولیکن القول الثانی کہ شرح الصدر ليسی المراد منها شق الصدر شق الصدر غیر وشرح الصدر غیر قالوا ها هنا المراد منها شرح الصدر کہ ان اللہ تبارک و تعالی شرح صدر فی الملاکات معمته وفی المناجات معربه ان اللہ شرح صدر کما ان موسیٰ علیہ السلام انہو دعا من اللہ تبارک و تعالی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی یفقه قولی قدرت اللہ فالدنی موسیٰ علیہ وسلم دعا قالی یفقه قولی بس ان اللہ فتح قدر هذا حتی اللکنة باقیت فی لسان موسیٰ علیہ السلام لو انہو دعا ان اللہ تبارک و تعالی فتح قل له فبذلک مراد هنا ایزا شرح صدر لیس المراد بنا شق صدر غرب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی یفقه قولی وہاکذا ایدن کما قال اللہ تعالی سبحانه فمن یرد اللہ ان یهدیه یشرح صدره لیسلام فهو على نور من ربی کما جاء فی کسیر یعنی من الاحوال کہ انہ باز حتی کما جاء فی قصت بروایت صحیحة کہ انہ غجرا من رؤساء القبائل من اصحاب عبی جہل جاء اندہو فاکرمه لکن نساہو ان لا يذهبی لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقال غجل لما اب هذا شئی یعنی انسان دا منع من شئی رغبائی لئے هذه ایدن یعنی قدرت اللہ فاقال غجل انی فکرتو فی قلبی کی لماذا اللہ نقابله فسألتو بنا الناس این محمد صلی اللہ صلی اللہ فقالو انہو جالس بین الرقنین بین الحجل اسود رقن جوان کانا اکثر یسلی رسول في هذا الموجود لانا في ذلك الوقت في اول الاسلام کانا يتوجه الى بسجد الاقصر ویرید هذه القبلت فبذلك کانا يسلی ان يكون القبلت و هذا بينه و بين المسجد الاقصر فاقالما رجل ما تکلم بشئی بس قائم ينظر الى وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما لبز الا قليلا فجاء فقال امسد یدك یا رسول اللہ فأنه شهد بشهادت اللہ اله اللہ وأن محمد رسول اللہ فأسلم فلما انه انصرف جاء بجال قال انت رجل آقل وانت رجل الكذا وكذا وكذا وما سألت شئی وما بست اللہ قليلا اسلم فقال والله ليس هذا وجه قذار هذا الوجه لا شک یعنی وجہ النبی دلیل على صدق من يندر إليه لیکن شرط بقلب سليم وإلا قان ابی جهل يندر إليه ابی اللہ بي يندر إليه لیکن لأن نم يندرون إليه بالإناد والبغض فقال ولماء به فقال بالله لا يفزیک اللہ ابدا يعني ما تحم حتى ذا بلا بركض ابن نوفل بلا لیکن سليم ان الله شرع صدره یا دی يندر عليه الوحی هو في بدر يندر عليه الوحی هو في ميناء يندر عليه الوحی هو في رفاد يندر عليه الوحی وفي الهدیبیہ ان الله شرع صدره لتحمل الوحی وَحَاقَذَا أَنَّ اللَّهَ تَعَلَى الشَّعَ صَدْرِهُ لَمَّا قَابَلَ بَعْرُوصَهَا قُرَيْشْ فِي قِسْتَ الْهُدَيْوِيَتِ لَمَّا مَنْعُوهُ مِنَ الْأُمْرَةِ حَتَّى فِي آخِرِهِ جَاءَ سُحَيْلِ سُحَيْلِ بن عمر بن الکفار فَقَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَسْلَمْ تَفَاؤُلًا بِإِسْمِهِ فَقَالَ سَهُ لَعْمُرُكُمْ فَجَاءَ فَاشْتَعَتَ الشَّرَائِطَ لَكِنَ رَسُولُ سُحُمُمٌ بَسِطًا وَجْهُ قُلَّمَا يَقُولُهُ جُنَامٌ حَتَّى لَمَا عَلِي رَزِي اللَّهُ تَعَالَنُوا قَالَ بِن عَذَا بِن مُحَمَّد رَسُولِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ لَائَلَّا قَالَ لَا عَلْصَلَى اللَّهِ تَعْتَو بَادَ اَنْ نَحْنُ لَا نُؤْمِنَ اَن تَرَسُولُ اللَّهِ لَوْ قَالَا نُؤْمِنُو بِحَادَ لِبَادَ مَنَا عُوْقَا اَكْتُبْ مِن مُحَمَّد ابنِ عَبْدِ اللَّهِ اَكْتُبْيَا عَلِي مُحَمَّد ابنِ عَبْدِ اللَّهِ بِن شَرَائِ صَدْرُ نہ بھی دھیک قضب بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَا سُحَحْلَ قَالَا اکتب بي اس assets فقالِ يا علی اکتب بي اس zusammen قالاللہ اکتب من محمد بن عبداللح قَالَا آمووی يا رسول اللہ قَالَا حُ Problem وَاللہِ لا آمووی يا رسول اللہ فآغض النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه الورکتہ فمساہو بیده بین شرائط تامی فانظر الشرائط اللہ بینہو بین قریشی انسان يتصور هذا کہ يرجع بغیر ادائی الامرہ سمیادی للقضاء الامرہ تھی سند الاتیتی وَيَسْكُنُ بِمَكَّةَ سَلَا 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 آئیَامًا فَقَدْ بِغَيْرِ سِلَا ہے قال نعم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذہب رجل وَفَرَّ مِنَّا إِلَى الْمَدِينَةِ وَنَحْنُ اِذَا تَلَبْنَا اِرُدْوِ دَيْنَا وَإِمَّا إِذَا كَانَا رَجْلُ مُسْلِمٌ مِن جَمَاعَتِكُمْ نَعُوذُ بِاللَّهِ اَرْتَدَّ وَجَائِنْدَا نَحْنُ لَا نَرْدُ قال نعم وَاكْتُبُو يَقُونُ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ مُدْ عَشْرَ سِنِينَ قال نعم وَجَمِيعَ الْقَبَائِلِ لَهُمْ هُرِّيَّةِ اَنْ يَقُونُوا هَلَفَاءَكُمْ أَوْ هَلَفَاءَنَا قال نعم یا کُلُّ شَيْء مَا کَالَلَا حَتَّى جَابُو جَندِل وَهُوَا إِبْنُ سُحْيَل مسکین بِسَّبَبِ الْإِسْلَامِ يُعَذَّبُ بِبَقَّةَ يُعَذِّبُهُ أَبُوهُ وَأَنَّهُ سَجَنَهُ حَبَسَهُ وَعَبَتَهُ مسکین حَسَلْ فُرْصَةَ جاء اندى النبی صلی اللہ علیه فرح المسلمون بقدوم ابو جندل لیکن ابو سحیل بن عامل قال یا محمد هذا اول اول شيء نحن نريد ان ترد ابن الى مكة فقال لسا ما دم المقضیه قال لا يا رسول اللہ تمم القلم فقال سب نعم يا ابو جندل ارجع فقال سمعا وطاعتا يا رسول اللہ لیکن انی اريدو هذا الوقت الذي سحیل جالس هنا حتى اتم القضیه انا اكون في مجلسك واندر الى وجهك فقط هذا الوقت سمع ارجع فقال النبی هذا الان بید سحیل علی استازینو کا اولا فقال سحیل لا استازینو مسکین نجا ورسولت منبسط وجو ولا شيء ولا شيء سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنه جا وقال یا رسول اللہ لماذا نقبلو هذه الدنیت فی دیننا نحن علی الحق وهم علی الباطل فنحن نقبلو هذه الشرائط کلیها قال نعم فرجع عمر الى ابي بکر فقال یا ابي بکر واللہ کیفا قابل النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه شرائط شدید و جمیع وافی اکل کفار لیسے شرط واحد فی اکل مسلمین لماذا نقبلو هذه الدنیت فی دین نقاتل ابي بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہو ما قال الا کلیبت واحد قال یا عمر انہو رسول اللہ بس یعنی انہو ما یعمل شئی اللہ بیذن اللہ انہو رسول اللہ فساکت غزب امر فلما دم القضییت انہو نبی نهر البدن وحلق راسه وخارج من احرام لما لین هذه دم دم ال احصار فان احصرتم فمستیسر من الحد فرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوم مصر لیس علیه لا کعاب ولا هذن ولا شی لما ان اللہ شرا صدر فاندر فاندر اللہ تعالی آیات وحو فی السفر انہا فتحنا لکا فتح مبین وحو على ناکت فاندر الوحی علیه احیانا بسکل الوحی ان ناکا لا يتحمل جس قد جران لکہ رسول لا يتحمل لما ان اللہ شرح صدر فلما نظرت هذه آیات انہا فتحنا لکا فتحا مبین لیغفر لکا اللہ ما تقدم من ذنب وما تأخذ فرح النبی فرحا شدیدا لیکن افهم کہ مدھا ربط بين هذه الآیت وبین الفتح انہا فتحنا لکا فتحا مبین لیغفر لکا اللہ ما تقدم من ذنب وما تأخذ بل مراد من الذنب ماذا کما نقر في هذه سودت ایدن فوزعنا ان وزر اللذی ان قد زہر فبذلک قال بعد المفسرین رحم اللہ تعالی المراد من الزم هنا ليس لیعن الزم بل الصغائر وقبل النبوة وَإِلَّا أَنَّ النَّبِيَ سَمْ مَعْسُومٌ مَا اِرْتَقَبَ كَبِيرَةً فِي هَيَاتِهِ أَبْدًا اما قال والصغائر بعد اللہ 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 جب اللہ